تو ابھی ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ موسم بدل رہا ہے اور بدلتے موسم میں آپ نے اپنی صحیحت کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے تو بدلتے موسم میں آپ کو اپنے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا ہے صحیحت کا خیال رکھنا ہے تو یہ تمام باتیں جاننے کے لیے جویریہ سے بات کرتے ہیں جویریہ بتائیے کہ موسم بدل رہا ہے کس طرح سے ہم نے اور تمام دیکھنے والوں نے اپنا خیال رکھنا ہے اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ادرک کی افادیت کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا ادرک ہر گھر میں ہر جگہ پہ اور ہر میل میں استعمال ہوتی ہے جہاں پہ اس کی تاثیر بہت ہی زبردست ہے وہاں پہ اس کے بے انتہا ہیلتھ پینیفٹس بھی ہیں پر مکررہ وقت میں اور مکررہ میل کے ساتھ اس کا استعمال ہماری زندگی اور صحت کو اور بھی خوبصورت بناتا ہے ادرک کا اگر پانی نورمل دیز میں کنسیوم کیا جائے تو آپ کے بیسکلی جو آپ کی باڈی میں کولیسٹرول ہائی کولیسٹرول ہے یا ہائپر لپیلینیا ہے یا اس کے لئے آپ کو انجائنا ہو چکے یا آپ اپنے دل کا انجیوپلاسٹی انجیوکرافی کروا چکے ہیں تو اس کے لئے زبردست ہے جب آپ ادرک کو ہنی کے ساتھ کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کے بیٹ لوس میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں سپیسیفک ٹائم اف گوڈ کے مورننگ بریک فاست ٹائم یوز کیا جائے بفور بریک فاست امتی ستمک جو لوگ ڈیلی روٹین میں تقریباً ایک سے دو گلاس ادرک کا اوبلا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں ان کو پیٹ کے مسائل کم سے کم ہوتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ کونسٹی پیشن میں بھی ہلپ آؤٹ کرتے ہیں ادرک بیسکلی آپ کی باڈی میں ایمیون سسٹم کو ڈیویلپ کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ میٹیبلزم بوسٹ آؤٹ کرتے ہیں آئی ہیلتھ کے لئے بہت زبردست ہے برین ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہے اور سپسیفیکلی چھوٹے بچے جن کو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی برین دیویلیمنٹ پوپر نہیں ہو رہی تو آپ ان کو کسی نئے کسی میٹھے میں کسی ڈیزرٹ میں you can take some sort of shake آپ اس میں تھوڑا سا ادرک اس کو ملا کے شکر یا چینی ایڈ کر کے دے سکتے ہیں ادرک میں ایسی غزائی خوبیاں ہیں جو کہ آپ کی باڈی کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی اس کو بھی اوکم کرتی ہیں کیونکہ یہ ایک مائنرو مائکرو منرل انریچڈ پیکڈ ہے جس میں تمام وہ غزائی اجناس شامل ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو اور آپ کی ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کرتے ہیں یہاں پر بتاتی چلوں کہ ادرک ایک بہت ہی انشینٹ میڈیسن از میڈیسن بھی فوڈ میں از میڈیسن یوز ہوتا رہا ہے اس کو ڈرائے کر کے بھی لیا جاتا ہے اس کا کیاہبہ بھی کنزیوم کیا جاتا ہے اور اس کو اپنے گریویز اور سالن رس کے لیے رسال امید کیا ہوتا ہے ادرک کو ہمیشہ ملک کرنے سے اس کے لیے نچوانشنل ویلیو تو لوس اپ ہوتی ہے پہ ساتھی ساتھ اس میں اپنے جو انٹی ایمیون بوستر کامپوننٹ ہے وہ بھی سلاڈاون ہو جاتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا میٹابلزم فاسٹ رہے اور وہ زندگی میں ایکٹیبلی پر فارم کر سکیں تو ان کو چاہیے کہ ادرک ہو گیا منٹ ہو گیا منٹ لیوز لے لیں پدینے کے پتے لے لیں تھوڑا سا بیٹ روٹ لیں اپل لیں اس کا پانی اپنی دیلی روٹین میں ضرور استعمال کریں ادرک چونکہ ایک اس میں ایسی لگزیکٹیو پروپرٹیز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایزا بلڈ تھنر بھی یوز ہوتا ہے یعنی خون پتلا کرنے والی غزہ بھی اس کو کہا جاتا ہے موسٹ سپیسیفیکلی جن لوگ کی باڈی میں ہائی بلڈ پریشر کے بہت زیادہ ایشیوز ہیں اور جن کو نرمز پر بہت سٹریس رہتا ہے اور دیل کے مسائل ہیں اس میں بھی ادرک کا کہوہ اور ادرک کا پانی آپ کے جسم میں خون کو پتلا کرتا ہے نہ صرف پتلا کرتا ہے بلکہ آپ کو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو کسی دبائی کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ موسٹ پابیبلی جب آپ میڈیسن بھی لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ کوئی نہ کوئی فوڈ مطلب جیسے ادرک ہو گیا گیا گریپفروٹ ہو گیا آپ یہ بھی یوز کرتے ہیں تو ڈرک نیوٹرینٹ انٹریکشن ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو سڈن شروکس آپ کو ہارڈ اٹیکس ہے اس طرح کی محلک بیماریوں میں بھی لے کے آ سکتا ہے یہاں جاننا ہی ضروری ہے کہ ادرک کا بیسکلی پانی تکریباً 2 گلاسز یوز کر لیا جائے تو اس کے لابہ کھانوں میں یوز کیا جائے تو اس کو اوورکنا کیا جائے آپ اس کو سیلیڈز گارنشنگ میں ایزا یوز کر سکتے ہیں اگر اس کو دہی کے ساتھ کنزیوم کیا جائے ادرک کو تو آپ کی سکن کے لئے بہت زبردست ہے جو بہت خوبصورت سکنز ہوتی ہیں یعنی کہ سکن اشیوز جن لوگ کو کام ہوتے ہیں وہ اکثر دہی کا ادرک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں بسکلی اس کا method of intake اور ٹائمنگ سور سے ڈیفرن ہے جیسے اگر ادرک کو کلونجی اور سونخ کے ساتھ کیا جائے تو آئی بی ایس یعنی انٹر باول سنڈروم میں help out کرتا ہے اور اگر پیگننسی لیکٹیشن میں use کیا جائے تو آپ کو آپ کو oxytocin پرموٹ کرتا ہے کیونکہ اس میں ایک ایسی زبردست properties ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں immune system develop کر کے آپ کو metabolism boost up کرتی ہیں تو ساتھ ہی ساتھ جنکہ وہ لوگ جن کو اپی زکر کیا جوڑوں کے مسائلہ ہیں تو اگر اس کو ایلویرا اور جیلتین ڈیزرٹس میں use کریں مطبع یو گو تھرہو دھرک دھالچینی لیں تھوڑی سی ادرک لیں اور جیلتین ڈیزرٹس پلین تو وہ بھی آپ کی پتھوں کے لیے جوڑوں کے لیے بہت ہی زبردست رہت ہے ایک ایسی ساید وہ لوگ جن کے ہورمونز ڈسٹرپ ہیں جن لوگ کو پی کاؤس کا پولی سیسٹک کوویڈین سینڈروم ہے یا اس کے ساتھ ہی ساتھ جن لوگ کو لگتا ہے کہ ان کے تھائرویڈ کے اشیو ہیں یا وہ تھائرویڈ سین پہ اور ان کا وزن بے انتہا بڑھڑا ہے تو وہ لیمن جنجر یعنی کہ ایک سے تقریبا چار کے قریب لیمو لے لیں ایک سمال پیس جنجر کر لیں اور ساتھ میں ہنی کا کیوا یوز کر سکتے ہیں ادرک لسن اور ہنی اگر آپ اس کا ایک محلول تیار کر لیں اور آپ اس کو دیلی ایک چمچ ایک گلاس پانی میں یوز کریں تو آپ کا کولیسٹرول نیچے لے آتا ہے اور اج کل جو ہونے والے آپ کی باڈی میں بے ربتگیاں اور آپ کی باڈی میں ہونے والی ابنوملیٹیز ہوتی ہیں اس کو بھی یہ سیٹل داون کرتا ہے جن بچوں کو گروت کا ایشوز ہوتا ہے ان کے ہرمونز جسٹرپ ہوتے ہیں اور ان کی ستنٹڈ گروت ہوتی ہے تو ان کو چاہیے نمبر بان جنگ فود کا کنسپشن بند کیجے بند کیجے اور ساتھ ہی ساتھ ادرک کو سیب یا گاجر کے مربے کے ساتھ ساتھ کیجے کیونکہ ادرک میں ایک ایسے مائکرومنرل ہیں انزائمز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے پچوٹری بلینڈ کو ایکٹویٹ کر دیتے ہیں اور نہ صرف ایکٹویٹ کرتے ہیں بلکہ آپ آپ کی ہائٹ بھی بڑھتی ہے موسٹ پبیبیلی سوکڑے کا مرض ہو یا پھر آپ کا ہائٹ ایشو ہوتا ہے تو اس کو فائبرس فوٹس کے ساتھ دیا جاتا ہے یا فائبرس فوٹس کے ساتھ دیا جاتا ہے فائبرس میں جب ہم جاتے ہیں تو دے آر اورگینکس جیسے کہ فائبر ہو گیا ہسک ہو گیا یعنی کہ چھان برا ہو گیا اس کے علاوہ there are lot of فائبرس rich fruits and vegetables to پیٹن گم پیز چھلکے ہوتے ہیں اب اس کے ساتھ کچھ ادرک لے جیے اس کو اپنے سیلیڈ میں یوز کیجئے it's very good and amazing for your each and every organ in your body تو جب اپنے دماغ کو سٹرانگ کرنا ہے جب اپنے ڈفرنٹ بیماریوں سے بچنا ہے جو کہ آپ کو موت کی طرف بھی لے جا سکتی ہیں تو اس میں ڈرک کا ڈیلی روٹین میں کسی نہ کسی فرم میں استعمال ضروری ہے پر آپ جب بھی اس کا رو استعمال کریں گے یا اس کا پانی تو اس کے غزائی پہلو بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں because it's very nutritional dense اور اس کے ساتھ اس میں اتنی کیلوریز نہیں ہوتی بہت یہ آپ کو healthy رکھتا ہے آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے اور آپ کی باڈی میں قوت مدافعت پیدا کرنے کے ساتھ آپ کی باڈی کو ایک ایزا دیتا ہے جو کہ آپ اپنی بیرپتگیوں سے بچتے ہیں جن لوگوں کو کینیز کے ایشوز ہیں اور جن لوگوں کو کیلشیم ایٹ یوریک ایسید یوریٹائی لینے ڈیزیزار پائیویٹ 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 لیکن سکتے ہیں تو آپ کی читنیز بہت اچھے طریقے سے کبھ اوزگیز کر کر سکتے ہیں ٹوئیорт چیزیں ہم اپنی زندگی ��ے ہی ساتھ ہیلیز میں شانگ اپنے موشتر کو اور اپنے آپ کو اور بھی ہیلڈی بنا سکتے ہیں جی بہت شکریہ جویریہ محمود نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ادرک کو ہم روز مرہ کے اس طوال میں اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں